بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام چین اور امریکہ کے درمیان کرونا وائرس کے حوالے سے لفظی جنگ میں تیزی آگئی ہے امریکی انٹیلیجنس اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے اپنے ملک میں کرونا وائرس کی وبا کے پیمانے کو چھپا کر رکھا اور اس کے لیے کیسز اور امباد کی مجموعی تعداد پوری طرح ظاہر نہیں کی اس کے جواب میں چین نے امریکہ پر بھی کڑی تنقید کی ہے کہ وہ کرونا وائرس سے متعلق بیجنگ کی ریپورٹنگ پر بےہودہ تبصروں کے ذریعے شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ بھارتی رکنے پارلیمنٹ کے مسلمانوں کے خلاف متعصبانہ بیان پر عمران خان نے کڑی تنقید کی ہے ناظرین اکرام اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف چین نے اپنے ملک میں کرونا وائرس کی وبا کے پیمانے کو چھپا کر رکھا اور اس کے لیے کیسز اور امباد کی مجموعی تعداد پوری طرح ظاہر نہیں کی یہ دعویٰ امریکی انٹیلیجنس اداروں نے اپنی ایک خفیہ ریپورٹ میں کیا ہے جو وائٹ ہاؤس میں جمع کرائی گئی ہے بلوم برگ کی ریپورٹ میں تین امریکی اہدے داران کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے نام چھپانے کی شرط آئید کی ہے اور تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے مگر ان کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے کیسز اور امباد کی تعداد کو دانستہ طور پر کم بتایا گیا ہے دو اہدے داران نے بتایا ہے کہ ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ چین کے عداد و شمار درست نہیں جبکہ وائٹ ہاؤس میں اس ریپورٹ پر گزشتہ ہفتے نظر سانی کی گئی ناظرین اکرام خیال رہے کہ نئے نوول کرونا وائرس کی وبا گزشتہ سال کے آخر میں چین کے شہر وہان سے پھیلنا شروع ہوئی تھی اور وہاں مجموعی طور پر اب تک 82 ہزار کے قریب کیسز اور 3300 امباد کی تصدیق ہوئی ہے اس کے مقابلے میں امریکہ میں کیسز کی تعداد سوہ دو لاکھ کیسز اور پانچ ہزار ہلاکتیں ہو چکی ہیں دوسری جانب چین نے امریکی انٹیلیجنس کی اس ریپورٹ کو مسترد کر دیا ہے کہ بیجنگ کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے معلومات کو چھپایا گیا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس بریپنگ کے دوران اس بات کا یادہ کیا کہ چین نے وبا سے متعلق ہمیشہ واضح اور شفاف رویہ اختیار کیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ صحت کے معاملے پر سیاست کرنا چھوڑ دے اور اس کی بجائے اپنے لوگوں کی حفاظت پر توجہ دے ان کا کہنا تھا کہ کچھ امریکی حکام لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں در حقیقت ہم ان کے ساتھ اس بحث کا حصہ نہیں بننا چاہتے مگر ہمیں لگتا ہے کہ اس حوالے سے وضاحت ضروری ہے اور سچ سامنے آنا چاہیے انہوں نے امریکی رد عمل کی رفتار پر سوال کیا جب امریکہ نے دو پروری کو چین سے لوگوں کی آمد پر پبندی آیت کی گئی کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ امریکہ نے ان دو مہینوں میں کیا کچھ کیا موسیس ناظرین اکرام یکم اپریل کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ چین کا ڈیٹا کم لگتا ہے اور انہیں انٹیلیجنس رپورٹ موصول نہیں ہوئی وائٹ ہاؤس میں روزانہ کی بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ چین کے عداد و شمار کچھ کم لگتے ہیں در حقیقت میں تو اچھے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین کے درمیان مسلسل رابطہ موجود ہے اور بیجنگ کی جانب سے اٹھائی سو ارب ڈالر امریکی مصنوعات خریدنے پر خرچ کیے جا رہے ہیں ناظرین اکرام واضح رہے گزشتہ چند دنوں سے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان وائرس کے پھیلاؤں سے متعلق ایک دوسرے پر الزامات لگانے کا سلسلہ جاری ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے کرونا کو چینی وائرس قرار دینے پر فرانس میں چین کے سفارت خانے نے کہا تھا کہ دراصل یہ وائرس امریکہ سے شروع ہوا تھا چینی سفارت خانے نے سوال اٹھایا تھا کہ گزشتہ برس ستمبر میں امریکہ میں شروع ہونے والے فلو کی وجہ سے بیس ہزار امبات میں کتنے مریض کرونا وائرس کے تھے اسے قبل اتوار کے روز امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ چین سے تھوڑا سا پریشان ہیں انہوں نے مزید کہا تھا کہ انہیں ہمیں وائرس کے بارے میں بتانا چاہیے تھا مارچ کے وست میں چینی محکمہ خارجہ نے امریکی سینٹ کی زیلی کمیٹی کے ایک اجلاس کی ویڈیو کو ثبوت بنا کر دعویٰ کیا تھا کہ دراصل کرونا وائرس کو امریکی فوج ہی چین کے شہر وہان لے کر آئی تھی چین کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں امریکی سینٹ کی وبائی اور پھیلنے والی بیماریوں سے متعلق زیلی کمیٹی کے اجلاس کی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ویڈیو سے ثابت ہوتا ہے کہ کرونا وائرس پہلے امریکہ میں ریپورٹ ہوا تھا ناظرین اکرام کرونا وائرس کے نئے مرکز اور دنیا کے سب سے زیادہ متاثر ملک امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ آٹھ سو چوراسی ہلاکتیں ہونے کے بعد وہاں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر پانچ ہزار سے زائد ہو گئی جبکہ وہاں ایک ہی دن میں پچیس افراد وبا کا شکار بھی بنے دوسری جانب امریکہ میں ہلاکتوں میں مسلسل اضافے کے بعد ماہرین نے نئے اندازے لگائے ہیں اور بتایا ہے کہ اگر امباد کی شرح یوں ہی جاری رہی تو صرف امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار تک جا سکتی ہے چین نے امریکہ پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے متعلق بریجنگ کی ریپورٹنگ پر بےہودہ تبصروں کے ذریعے شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے خبر رسائے دارے رائٹرز کے مطابق چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایک پریس بریفنگ کے دوران اس بات کا یادہ کیا کہ چین نے وبا سے متعلق ہمیشہ واضح اور شفاف رویہ اختیار کیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ صحت کے معاملے پر سیاست کرنا چھوڑ دے اور اس کی بجائے اپنے لوگوں کی حفاظت پر توجہ دے ناظرین اکرام علاوہ عزی ان کے مشیر سلامتی کے مشیر نے کہا تھا کہ واشنگٹن کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ اکار نہیں ہے کہ بیجنگ کے عداد و شمار درست ہیں یا نہیں ٹرمپ نے بتایا تھا کہ انہیں چین کے عداد و شمار کے بارے میں انٹیلیجنس ریپورٹ محصول نہیں ہوئی لیکن انہوں نے مزید کہا تھا کہ یہ تعداد تھوڑی بہت کم معلوم ہوتی ہے امریکی صدر نے کہا تھا کہ گزشتہ جمعہ کو چینی صدر شی جنگ پنگ کے ساتھ فون پر گفتگو کی تھی کہ چین نے کرونا وائرس پھیلنے سے متعلق کیسز نپٹائے لیکن اتنے زیادہ نہیں جس کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ نے تنقیدی رویہ اختیار کرنے کی بجائے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور دونوں فریق روان سال کے شروع میں کئی ارب ڈالر کے تجارتی معاہدے کو برقرار رکھنا چاہیں گے ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ آورائن نے اسی بریپنگ کے دوران بتایا تھا کہ چین کی جانب سے پیدا کردہ عداد و شمار کے بارے میں تصدیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس بارے میں بہت ساری عوامی ریپورٹنگ ہے کہ یہ تعداد بہت کم ہے اس زیمن میں رابرٹ آورائن نے کہا کہ آپ کو ان خبروں تک رسائی حاصل ہو گئی جو چینی سوشل میڈیا سے آ رہی ہے ہمارے پاس اس تعداد میں سے کسی کی تصدیق کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے ناظرین اکرام واضح رہے گزشتہ چند دنوں سے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان وائرس کے پھیلاؤں سے متعلق ایک دوسرے پر الزامات لگانے کا سلسلہ جاری ہے ناظرین اکرام دوسری جانب بھارتیا جنتہ پارٹی کے رکنے پارلیمان سبرمانیا سوامی کو متاسبانہ بیان دینے پر شدید تنقید کا سامنا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں مسلمان ان حقوق کے مستحق نہیں جو ملک میں رہنے والے دیگر افراد کے ہیں امریکی نشریاتی دارے وائس نیوز کی جانب سے ٹویٹر پر پوسٹ کردہ ایک ویڈیو میں جب بی جے پی کے رکنے پارلیمان سے بھارت کے متنازع شہریت قانون کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اسلامی نظریات کی وجہ سے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں ہمیشہ مسائل ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں کی آبادی تیس پیسز سے زیادہ ہو جائے تو وہ ملک خطرے میں ہے جس پر صحافی نے نشان دہی کی کہ ان کا بیان نفرت انگیز معلوم ہو رہا ہے جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اسے نفرت کہنا آسان ہے لیکن میں انہیں بھارت میں داخل نہ ہونے دینے کا کہہ کر رحم دلی کا مظاہرہ کر رہا ہوں انہیں جب کہا گیا کہ بھارت کی آئین کی دفعہ چودہ بھارت کے تمام شہریوں کے لیے برابر حقوق یقینی بناتی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ مذکورہ دفعہ کی غلط تشریح ہے اور کہا کہ قانون برابر کی سطح کے لوگوں کے لیے برابری کے حقوق یقینی بناتا ہے جس پر صحافی نے سوال کیا کہ کیا تمام لوگ برابر نہیں بھارت میں مسلمان برابر نہیں تو رکنے پارلیمان کا کہنا تھا کہ نہیں تمام لوگ برابر نہیں مسلمان برابری کے زمرے میں نہیں آتے ناظرین اکرام باد ازام وزیر اعظم عمران خان نے وائس نیوز کی اس ویڈیو کلپ کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی قیادت کھلے عام مسلمانوں کے خلاف ایسے بات کر رہی ہے جس طرح نازی یہودیوں کے بارے میں بات کیا کرتے تھے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء علی حیدر زیدی نے بھی اس ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے سبرامانیہ سوامی کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے الفاظ بلکل فاشسٹ اور نسل پرست کے زمرے میں آتے ہیں بی جے پی رہنماء کی جن افراد نے مضمت کی ہے ان میں معاشی تجزیہ نگار اور مصنف سلمان انیس سوز بھی شامل ہیں جن کا کہنا تھا کہ سوامی ایک تلخ آدمی ہے اور اپنی ہی غلازت میں لتھڑا ہوا ہے ناظرین اکرام خیال رہے کہ سبرامانیہ سوامی متعدد مرتبہ متنازع شہریت قانون کا دفاع کر چکے ہیں اور اسے قبل انہوں نے کانگریس رانماس سونیا گاندی کو یہ کہنے پر حقیقی نازی کہا تھا جس میں سونیا گاندی نے نئے شہریت قانون کو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک قرار دیا تھا سونیا گاندی کی جانب سے اختلاف رائے کو دبانے کے لیے طاقت کے استعمال پر تنقید کرنے پر بھارتی رکنے پارلیمان نے ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ نازی فوجی کی بیٹی حقیقی نازی ہے جو اس جھوٹ پر بغاوت کر رہی ہے کہ شہریت قانون مسلمانوں کے مخالف ہے اگر آپ ہندووں کی حمایت کرنے والے ہیں تو آپ لازمی طور پر مسلمان مخالف ہوں گے اور اگر مسلمانوں کی حمایت کرنے والے ہیں تو آپ سیکولر ہوں گے اس کے علاوہ بھی سبرمانیا سوامی متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ شہریت قانون سے بھارتی مسلمانوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سوامی متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں